ہماری یہاں عام آدمی کی مسائل آخر کب ختم ہوگے بلکہ اب تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہماری یہاں بلز کے حوالے سے لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں بجلی کے اضافی بل ہیں کہ لوگوں کی تکلیف اور تنگ دستی میں اضافہ ہی کر رہے ہیں حکومت جب چاہتی ہے بجلی کے دام بغیر نوٹس کے دگنے تگنے کر دیتی ہے لیکن یہ کمی کبھی کبھا ہی دیکھنے میں آتی ہے پچھلے چند مہینوں میں ستاون ارب روپے کا نقصان پورا کرنے کے لیے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا جو پہلے سے ہی مہنگائی کے ہاتھوں بے حال تھے قرائے پہ رہتے ہیں رینٹ پہ رہتے ہیں قرائے سے زیادہ بل پھار جاتے ہیں اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں آٹھ ہزار کوئی پیسے آئے نا پچھلے میں نے ہی پانچ ہزار آ رہا ہے پچھلے مہینے تک آئے تھا تین ہزار دو سو اس دفعہ ان لوگوں نے بیچ آیا دس ہزار روپے میں پانسو مہینے کے دن کے حساب سے کام کرتا ہوں گو کے بلز میں غلطیاں بھی ادارے ہی کرتے ہیں لیکن جب آپ ان کو ٹھیک کروانے جائیے تو پھر چکر پہ چکر چکر پہ چکر لگاتے رہیے بجلی کے زائد بلز نے ستایا تو بہاولپور کے شہریوں کو بھی تیش آیا نکل آئے سڑکوں پر اور کیا وابڈا دفتر کے سامنے احتجاج شکوہ زبان پر آیا کہ ایک طرف مہنگائی نے کز بل نکال رکھے ہیں تو دوسری طرف زائد بلنگ جاری ہے آخر جائیں تو جائیں کہاں پنچہ ہزار بل آ گیا ہے میں کہاں سے بھروں بے وارا تو پچھلے سال میرا شور فوت ہو گیا ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم روٹی کھائیں یا بل بھریں چار پنکھیں ایک فریج ہے ایک موٹر ہے پچھلے سال ہمارا بل آیا تھا تین ہزار روپے اس طرف ہمارے بل بھی دیا چودہ ہزار روپے اب یہ بل ہم چودہ ہزار روپے کس چیز کے پیے کریں لوگوں کی شکایات سننے کے لیے وابدہ کے دفتر میں کوئی آفیسر موجود نہیں اور جو ہے اس سے بات کرنا بھی جوے شیر لانے کے مترادف ہے کڑی دھوپ میں لائمیں لگ کر بل بھروانا آسان نہیں ہے لیکن پھر عوام کیا کرے مجبوری ہے دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے ہر چیز کے نئے اور آسان انداز متعرف ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک پیپر بلز ہاتھ میں لے کر کئی لوگ کڑی دھوپ میں لمبی قطاروں میں بل جمع کرواتے نظر آتے ہیں بینکوں کو بھی اپنے دیگر سارفین کے ساتھ بل جمع کرانے والے سارفین کا خیال کرتے ہوئے چھاؤں کیا انتظام کرنا چاہیے اور بل بھرنے والے آفیسرز کو جلدی کام کرنے کی تاقید کرنی چاہیے اگر بل غیر متوقع طور پر زیادہ آ جائے تو بس پھر سمجھیں مصیبت آپ کے گلے پڑ گئی پھر بل چاہے بجلی کا ہو یا ٹیلی فون کا چکر پر چکر لگائیں قطاروں میں انتظار فرمائیں ایک سے ایک بہانے بازیاں سنیں مگر بینہ سفارش کے بہتری کی کوئی امید نہ رکھیں پچھلے دنوں ملتان کے ایک رہائشی کے بجلی کا بل کروڑ روپے سے زیادہ آیا نہ اس غریب کے پاس زمینے ہیں نہ کوئی کارخانے بس ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے سارف کو چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکہ دے دیا چورانوے یونٹ سرف کیے اور بل بیس کروڑ سے زائد میپ کو نے محمد سرور کو دن میں تارے دکھا دیئے پریشان حال سرور کو یوں لگتا ہے پورے ملک کا بل اسے بھیج دیا گیا ہے ایکسین میپ کو گڑ بڑ کا ذمہ دار کمپیوٹر کو قرار دیتے ہیں کہتے ہیں بیس کروڑ کا بل غلطی سے جنریٹ ہوا پاکستان کا عام شہری عام آدمی کن مسائل میں گھرا ہوا ہے ذرا ہمارے صاحب اقتدار بھی آ کے دیکھیں پچھلے ہفتے ہم نے پیٹرول کی گھٹی قیمت اور اس سے کھانے پینے کی اشیق کی تس سے مس نہ ہونے والی قیمتوں کا جائزہ لیا لیکن عجب بات ہے کہ پیٹرول سستے ہوتے ہی غائب ہو گیا مہارین کی امتابق پاٹرول بوران حکومت کی بڑی ناکامی ہے مدلکہ اداروں میں تائنات لوگ بیروکریٹ ہیں جنہیں ٹیکنیکل معاملات کی سوچ بوجھ نہیں نہ ہی آئی جی کی غلطی پر تھانے دار کو محتر کرنے سے مسئلہ حل ہوگا تبایول پرنی اسلامواد میں اکثر پاٹرول پمپ تا حل بند ہیں جہاں پاٹرول دستیاب ہے وہاں گاریوں اور موٹسائیکلوں کی تبیل کتاریں لگی ہوئی ہیں مہارین کی امتابق پاٹرول بوران جلد حال ہوتا نظر نہیں آرہا کہ ابھی سبر کے امتیان اور بھی ہیں لوگ پریشان نکلو حرکت نہیں ہو رہی پیٹرول سٹیشنز پر گھنٹوں پہ محیط طویل کتار ہیں لمبی کتار طویل انتظار سینجی کے لیے تو دیکھا تھا پریشان مگر اب پیٹرول کے لیے بے حال یہ مناظر ماضی کے ہیں جب گیس ناغے کے بعد دستیاب ہوتی تو طویل کتاریں لگی رہتی تھی پیٹرول کی تو لوڈ شیڈنگ ہے ناغا لیکن کتاریں پہلے سے زیادہ طویل گیس تو حضب ضرورت مل ہی جاتی لیکن پیٹرول کی ہے حد مقرر آخر عوام کا قصور کیا ہے یہی نہ کہ ان حکمرانوں کو ووٹ کے ذریعے اقتدار میں لے کے آئے ہیں پیٹرول کا بہران اس قدر سنگینی اختیار کر چکا ہے کہ ایمبولینسز بھی خاموش کھڑی ہیں ہنگامی حالات میں جان بچانے والی گاڑیاں پیٹرول کی قلت سے خود بے جان ہو گئیں ای دی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور تمام ہسپتالوں کی ایمبولینس سرویس موتل ہو کر رہ گئی ہے لاہور کے ایدھی سینٹر کی چالیس میں سے پینتیس گاڑیاں پیٹرول نہ ملنے کے باعث دو دن سے بند کھڑی ہیں ایندھن کی فراہمی کام ہونے سے اسپتالوں کی ایمبولینسز بھی بیکار ہو گئی ہیں شہری ٹیکسیوں اور رکشوں پر نہیں مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہیں ایمبولینس والوں کو کول کی تھی وہ کہہ رہی ہم نہیں آرہے پیٹرول نہیں مل رہا عام آدمی کے لیے ایک مسئیبت ختم نہیں ہوتی کے دوسری شروع پنجاب بھر میں پیٹرول نایاب ہونے سے اپنے گھر کا واحد کفیل محمد یاسین شدید پریشانی کا شکار ہے پیکپ پر سامان لوڈ کر کے یومیا پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک اجرت کمانے والے اس ڈرائیور کے مطابق اس نے گزشتہ پانچ روز سے ایک روپے بھی نہیں کمایا محمد یاسین کی طرح مالبردار گاڑیاں چلانے والے درجنوں مزدور کمائی نہ ہونے پر شدید پریشان ہیں اکثر تو روزی کی خاطر بلیک میں پیٹرول خرید رہے ہیں یہ بد انتظامی کی بدترین مثال ہے یا کرپشن کا آخری درجہ یا دونوں کا امتزاج اس کا جواب دینے سے سب ہی قاسر ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے اس کا ایک عالی سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ انڈرسٹیگیٹ کر رہی اور اپنے ریپورٹ ہو ہے وزران صاحب کو مہیا کر دے گی یہ انپریشن کے لیے اپنا منسٹری آف فرنیلز نے کوئی ایلسیز روکی ہے بالکل غلط ہے جس کو دیکھو ایک دوسرے پر الزام دھرتا ہے مافیا مانگتا ہے یا کوئی نیا عذر ڈھونڈتا ہے مگر کوئی اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس نہ اہلی پر استیفہ پیش کرتا ہے ہماری گورنمنٹ کے ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ ہماری بیسک ضروریات جیسے پیٹرول بجلی پانی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں اس ملک کے اندر اب حکم حق کے حکمرانی ادا نہیں ہو رہا اب تو لوٹ مار ہو رہی ہے میں تو کہتا ہوں یہ حکومت ختم ہونی چاہیے خدا کا واسطہ ہے ہمارے وزیر پیٹرولیم صاحب خاکان باسی صاحب پوچھ کے نا کن لیں عوام بڑی سخت آپ کے خلاف ہے یہ مجبور کہہ جا رہا ہے کہ یہ لٹر پیٹرول ہیں آج دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچھڑا کہ اپنے آپ کو آگ لگا دیں نہ دنیا میں ہوں گے نہ یہ ٹینشن کا شکار بنیں گے کبھی بجلی نہیں ہے کبھی پانی نہیں ہے کبھی گیس نہیں ہے اب پٹرول بھی نہیں ہے اب تو جی چاہتا ہے فورٹ پاس میں بیٹھ کے بندہ کچھ مانگے یہ پوزیشن ہے گورنمنٹ کی برا حال ہے ہم جے کریے جیوں نے پنجا اور بیدہ پیٹرول دے رہے ہیں یہ پانچ چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ سارے موجود ہیں کوئی اپنی ڈیوٹی دے نہیں رہا صرف عوام پر رشان ہو رہی ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرول نہ پانی ہے نہ بجلی ہے یہ ملک اللہ حافظ ہے بس اب کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ نہ گیس ہے نہ لائٹ ہے نہ پیٹرول ہے نہ آمن و امان ہے نہ میرٹ ہے نہ کوئی سسٹم ہے یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد کوئی بات لے کر جاتا ہے کوئی کچھ نہیں دیتا ہے ہماری اس قوم کو ہم نے گولیوں کی باریشیں بھی دیکھی اور روز گولیوں کی باریشیں اس علاقے میں سنتے بھی ہیں مگر ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے پھر بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں سویٹزل لینڈ کے صدرے مملکت اور کیابنٹ منسٹرز پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے پائے گئے موسیقی 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 ناظرین میں اس وقت چنیسر گوڑ کے ایسے علاقے میں آیا ہوں جہاں شاید ہی آپ پر کبھی آنا ہو یا ہوا ہو یہاں پر مارواری طبقہ رہتا ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے رہ رہا ہے اٹھ سٹھ سال سے پہلے ستر سال ہو چکے ہیں کچھ نہیں بدلا آپ یہاں کے حال دیکھیں یہاں کے لباس دیکھیں یہاں کے کھانا پینا دیکھیں یہاں کی حالت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی قسم کا کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا ہے یہ چلتے ہیں یہاں پر ایک مندر ہے کر رہے ہیں اسے چل کے باتیں کرتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کیونکہ زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں آئیے 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 شکرگنڈی بیچ رہی ہوں دھکان بیچ رہی ہوں سیمان بیچ رہی ہوں آئیے آئیے یہ کیا ہے یہ منتانی ہے کھاتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں مٹی کو کھا جاتے ہیں موہ پہ نہیں لگاتے ہیں موہ پہ لگاتے ہیں موہ پہ لگاتے ہیں آئیے 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 یہاں دکھان لگاتی ہو روز آپ کے روز کی کتنی کمائی ہوتی ہے سو ٹھڑھ سو موہ پہ لگاتے ہیں بچوں کے شادی کروں کا بچوں کا بچوں کو کروں کا کیا کروں دھوا کروں کا کیا کروں بچے پڑھتے رہی ہیں پڑھتے نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے میرے بچے کو نہ نلکے کی تعلیم نے بجلی کی سلوت ہے نے نالے کی سلوت ہے نے پانی کی سلوت ہے کار پیشن سے پانی بھرکی آتے ہیں بجلی نہیں ہے میرے پورے کوم آتی ہے ایک گھنٹا رہتی ہے دو گھنٹا نہیں ہے کوئی میرے سننے والا نہیں ہے میرا مندر والا سننے والا ہم گریب ہوں کیا کروں کیس کو بھلا ہم کہ ہم کو یہ تکلیت کوئی بات لے کر جاتا ہے کوئی کچھ نہیں دیتا ہے تو اممہ موسے کچھ کہہ رہی ہے ہم تو یہ یہ بات لے کریں گا میں آتا ہوں در آ رہا ہوں در آ رہا ہوں در آنگا یہ بہت اللہ ہے اپنے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا ہے آپ نے بیتا ہے آپ نے پڑی لکھیں نہیں ہے آپ گریہ اس لیے آپ کے کرم پھوڑ گئے میں اس وقت چنیسر گوٹ واگری محلہ راما پیر مندر میں بیٹھا ہوں یہاں میرے دائیں بائے دوست بیٹھے میں بچے بیٹھے میں پیچھے کب سے آپ لوگ رہے ہیں یہ مارواریوں کا ایک محلہ ہے پاکستان بننے سے پہلے بٹیشی حکومت سب میں ہمارا یہ محلہ تھا تو اس وقت سے لے کے آج تلق ہمارے اس محلے کو کسی سفیر نے ننگرانی سے دل سے نہیں دیکھا ہماری اس قوم کو ہم نے گولیوں کی بارشیں بھی دیکھی اور روز گولیوں کی بارشیں اس علاقے میں سنتے بھی ہیں مگر ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے پھر بھی ہم بیٹھے رہے ہیں اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس قوم کو نظر انداز کریں سیلیکٹر صاحب بھی اور ہمیں اپنی مدد کار کرے ہمیں کچھ اپنا حقوق دے میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں اللہ علیکم یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں آپ لوگوں کا گزر بسر کیسا ہوتا آپ کھاتے کیا ہو کماتے کیا ہو کیا کرتے ہو پریندے بیشتے ہیں کچھ ہی مرگی کے چوزے بیشتے ہیں ہمارے کو پانچ سو ازار آٹھ سو روپیہ ملتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو سبجی بغیرہ لانکے بکا کے بچوں کو کھلاتے بھی ہیں اور بھی جو بھی پیسے بچت ہوتی ہے تو اپنا بچوں کو مردم تعلیم پہ لگانے کے لیے جاتے ہیں اسکولوں میں پڑھائی نہیں دیتی تو ہم لوگوں کو اسکول میں پڑھائی نہیں دیتے بچوں کو خالی دوسری میں ڈال کے بس لکھوا کے چھوڑ دیتے اور گورمیٹ اپنا اپنا یہ اللہ اس کو نیکی دے وے یہ اپنا کیم علی شاہ ہے اس نے کتابیں بھی تسمیل کری دی یہ سندھی سکول میں کیم علی شاہ نے سب دیا تھا اور ماشٹر کوئی بھی نہیں پڑھواتے بچوں کو نہ کوئی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں نہ کچھ کر دی ہیں کچھ اور بھی کرتے ہو آپ نے کہا تھا ٹیشو باکسز بیچتے ہو ہمارے کو جیسے بچے ہیں جن کو کاروبار نہیں ہے خود میں سات بچوں کا باپوں صحیح ہے ماشاءاللہ جس میں میری پانچ بیٹیاں ہیں شادی کیا آپ نے بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی شادی کی ہوئی ہے ایک بیٹی منگنی والی صحیح ہے دو بیٹیاں بھی بھی ہیں اور دو بیٹے چھوٹے ہیں ابھی وہ پڑھتے بھی ہیں اور وہ میری گھر والی کے ساتھ ٹیشو پیبر بیشنے گئے وہ بھی میری گھر والی بھی سود خود کا روبار میں گئی جانچل صاحب کو ہم یہ عرض کرتے ہیں وہ ہمارے ہمینے اگر وہ سامی ناران مندر کے اندر اور بیٹیوں کی شادی کروا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں یہ آپی کی بیٹیاں ہیں جانچل صاحب کو بولتے ہیں تو وہ ہمارے اسی مندر میں آوے اتنا جیز بچیوں کا حق ہے ادھر کی بچیوں کو بھی دے وے ہم پاکستان میں پہلے سے پاکستان بننے سے پہلے کے ہماری بچیوں کو ادھر آکے جیز دے وے بیٹا آپ سکول جاتے ہو؟ نہیں جاتے؟ یہ جاتے ہیں یہ سکول جاتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں تم تو بڑے زبردست آدمی ہو تم سکول جاتے ہو؟ ہاں کیا پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھاتا سہی پڑھاتے نہیں ہے؟ تو سکول میں کیا کرتے ہو؟ لکھاتا ہے بس ہاں؟ لکھاتے ہیں؟ پڑھاتے نہیں لکھاتے ہیں؟ حجہ تم اگر بڑے ہو گئے پڑھائی کر لی تو کیا بنوگے؟ بڑھے ہو کر؟ دوکٹر بنوگے؟ دوکٹر بنوگے؟ کس چیز کے دوکٹر بنوگے؟ دماغ کے یا دل کے؟ دل کے دل کے دوکٹر بنوگے؟ ہاں کے ہماری پیدا ہے آج نہ زندگ میں ہم لوگ کبھی پڑھے ہیں نہ ہمارے بچے پڑھیں گے آپ دھرکاش کرو آگے تو آپ بندہ بیچو میں رہنے کریں میں آنا پونجیا ہے پونجیا؟ آچھا ٹھیک ہم لوگ کہیں بھی کام کے لیے جاتے لوگ ہم کو بولتے بھائی تعلیم ہے ہم لوگ بولتے بھائی نئی بھائی تمہارا کام نہیں ہے کیوں محسن میں آٹھ ڈالو کہ ہاتھ کر جائے گا بے فضل اس لئے تم لوگ گھر پہ بیٹھا رہو ہم لوگ کمی باہ جاتے ہیں چائے لینے کے لیے ہوتل آلے بولتے ہیں بھائی تمہارے کپ نہیں ہے یہ لگیں تو ہماری کلتی کیا ہے ہم لوگ گھری پہتا کیا ہوا آج کل کے زمانے میں اس صدی میں اس قسم کی باتیں تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی ابھی ہم لوگ کوئی بھی آتا ہے وارٹ مانگ نہیں ہم لوگ بے فضل دے دیتے بہت ابھی ہم لوگ کچھ کریں گے آج تک کچھ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا یہ میرے بھائی کا پیٹا ہے آج تک اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں آتا ہے یہ میں بولتا ہوں کیوں کہ ہمارے مولے میں جوا ہے لوگ چھکے کھلتے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بے فضل ہم لوگ بولتے ہیں باہر کی اسکول میں کوئی پڑھے تو بچہ شدرے گھر پہ آئے تو بھائی اس کو یاد کرے اور سبق کو ابھی نہ کوئی پڑھ سکتا ہے تو آپ کام کیا کرتے ہو میں ابھی میں مہارے تو بے کچھ کام نہیں کرتا ہوں میں گھر پہ بیٹھا ہوں تو بیٹا کھاتے کہاں مہ باپ کھلاتے ہیں کیا کرتے ہو والدہ کھلا دیا کیا والدہ کیا کرتی ہے والدہ کی جو پہ اور سفائی کا کام کرتی ہے سفائی کا کام کرتی ہے اممہ یہاں بچیوں کی شادی کس عمر میں کی جاتی ہے وہ پندرہ سال میں کر دیتے اور سولے سال میں کر دیتے بس یہ عمر ہے ہمارا بچیوں کی اور بچوں پہ بھی لچوں پہ بھی اور آج کال ساروں کی یہی بات چگہ رہی ہے چھوٹی موٹی بچیوں پہ شادیوں کرتی تھی تو کیوں کر دیتی ہیں پندرہ سال میں کمزور ہوتی ہیں بچے بچیاں کھاتے اور ماں باپ نہیں سمجھتے اور دھڑکیوں نہیں سمجھتی ہے تو پھر ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں چیک بچوں موان جاتی ہے بچہ زرکا موان جاتا ہے بابا پھیٹ جاؤ تو ہر وہ جائیں گی کیوں کہ مولا ہے مولا ہے مولا میں سارا بچہ کیوں بچے نہیں سکول میں جاتے ہیں نہیں ہمارے بچے دھنگے پہ جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں بس مولے میں سارا بگڑ گیا ہے ہمارے ماں باپ میں بھی دیکھیں نہیں ہے انڈیا ہم تو یہ پاکستان کے بچے ہوں پاکستان میں مرے یہ تھرکہ علاقہ ہے نا اس میں بھارش نہیں آتی اس میں پانی نہیں ہے اس میں یہ اناز نہیں ہے بس یہ بھوک مرتے ہیں اور بھیل بھکریوں وہ بھی مر جاتی ہے بھوک پانی میں وہ بھی مر جاتی ہے پانی نہیں ہے اس کے علاقہ میں جب ہی مرتے ہیں وہ تھرکہ علاقہ میں میں بریک پہ جانے سے پہلے یہاں کے لوگوں کا یہاں کے مکینوں کا بے حد شکر گزاروں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اس لیے کہ جب میں آ رہا تھا تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ چین ایسر گوڑ پہ مت جائیے یہاں کے لوگ خراب ہیں یہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں یہاں ویسے لوگ رہتے ہیں اور خدا جانے آپ لوگ کے ساتھ کیا حشر ہوگا لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا انہوں نے دل کے اور گھروں کے دروازے کھول کے ہم کو یہاں پہ ویلکم کیا ہم ان کی شکر گزار ہیں آئی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ملتے ہیں سویڈزل لینڈ کے صدرے مملکت اور کیابنٹ منسٹرز پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے پائے گئے یہ مناظر ہیں لاہور کے ایک پیٹرول پم کے جہاں پولیس والوں نے اپنا اولو سیدھا کرنے کا نرالہ ہی انداز اپنایا خیبر پختون خواہ کے گورنر سردار مہتاب احمد خان اباسی بھی پروٹو کال کو رد کرتے ہوئے پیدل ہی نکل پڑے موسیقی پاکستان میں وہ طبقہ جو اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہے اور ایک خاص فیرونیت والی ذہنیت رکھتا ہے ان کی طرز زندگی اور عام آدمی کی طرز زندگی میں کیا فرق ہے آئیے چل کے ہمارا سیگمنٹ دیکھتے ہیں آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ چند ہفتے قبل ہمارے سیگمنٹ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ میں آپ ملے زہدہ سے جو اپنے تینوں بچوں اور شوہر کے ہمرا مشکل زندگی گزار رہی ہیں دس ہزار تو میری تونخواہ ہے جس میں مکان کا کرایا بجلی کا بل گھر کے اخراجات بھی اتنے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں پھول کر سکتے ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم کم سے کم اتنا بھی نہیں کہ رات کو پیٹ بھر کے سو سکیں دوسری بات یہ ہے ہمارا بیٹا بہت بیمار ہم اس کے علاج کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیسے چلائیں ہم اپنے گھر کو بہت مشکل ہے ہمارے حالات کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کبھی کبھی تو ایسا ہوتے ہم اپنی ویڈم کی گھر سے جا کام کر کے ماں سے لے کے آتے ہیں کبھی ایسا ہوتے بھوک ہی سونا پڑتے ہیں بچے جب میں آتی ہوں بچے انتظار کر کے سو جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا زہار تھی بات میں ہمیں کو اٹھا کے نہیں بول سکتے ہیں اٹھو آپ لوگ کھانا کھانا ویڈم پاس کچھ ہوگا یہ نہیں تو میں کیسے کھلا ہوں اسی باتوں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں مار پٹائی بھی ہوتی ہیں بچوں کو بھی مارتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے میرا بیٹا چلے چلنے کے قابل ہی نہیں ہے وہ کہ چلے جب میں دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہوں چلتے ہوئے اتنی محنت کے بعد بھی صلح کچھ نہیں خواہشات تو دور یہاں ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی ناشتے کے نام پر پھس پھسے باسی پاپے اور کالی چائے کسی ایک گھر کی نہیں بلکہ لاکھوں عام گھروں کی صبحوں کی کہانی ہے میں لفٹر اپریٹر ہوں ڈریلری بھی کرتا ہوں لوڈنگ آنڈلوڈنگ بھی کرتا ہوں دس ہزار روپے کماتا ہوں صبح سے لے کر شام تک میرگھر والی بھی کماتی ہے دس ہزار بیس ہزار کماتے ہیں بچوں کو پڑا بھی نہیں سکتا اس بات کے لیے بڑی مشکل سے میں اپنا گھر چلا رہا ہوں اس تنقہ کے اوپر میں نے اپنے بیٹ لیا ہے کسٹوں پہ بچت کرنے کے لیے لیکن پھر بھی بچت نہیں ہو رہی جو بسوں میں قرائے لکھتا تھا وہ ابھی میرا پٹرول پانے میں ہو جاتا ہے زندگی گزارنے کی سزا کوئی عام آدمی سے پوچھے قسطوں میں زندگی کا مزہ کوئی عام آدمی سے پوچھے سلیم لفٹر ہے لیکن آج تک دولت کی دیوی نے اسے کبھی لفٹ نہیں کرائی اس کی نظریں کام پر ہیں لیکن دھیان دھیان تو گھر کے ہی سود و زیاں میں اٹکا ہوا ہے جیسے سوچ رہا ہو اس مہینے ایک بچے کو سکول بھیجوں بجلی کا بل بھروں یا مالک مکان کی ہتھیلی پر مہینے بھر کی محنت رکھوں وہ بھاگنا چاہتا ہے ظلم و ستم کے اس جنگل سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن اتنے سارے خواب ہیں اتنے تھوڑے سے پیسے سرموٹ ہے اندر جو دن بھر کی تھکن اڑھے جب انسان گھر کی دہلیز پر پہنچے اور اس کا استقبال حکمرانوں کی غفلت کا اندھیرہ کرے تو تھکن بھی بڑھ جاتی ہے اور تلخی بھی اور امید کے سارے جگنوں پوداس تاریکی میں کہیں جا چھپتے ہیں اپنے اندر جلتی بیبسی کی آگ کا دھواں اڑانے گھر سے باہر نکل جاتا ہے کون ہے ہاں بیٹا میں ہوں آسلام علیکم ایک ہے آلیکم اسلام بیٹا کرائے کا کیا ہوا آج سترہ تاریک ہے انکل ابھی ہاجی آ جاتے ہیں وہ نیچے گئے نا بیٹا یہ رونا آپ کا دو مہینی سے اسی طرح چل رہا ہے کیا وجہ کیا ہے بھئی کرائے دو میں نے بھی جواب دینا ہوتا ہے انکل آج اس کو سیلری ملنی تھی پتہ نہیں لے کر آئے ہیں تو میں بات کرتی ہوں اور آپ کو بھی گھر پر بھجوا دیتے ہیں بس آپ جو ہے نا آج ہے ہماری جان چھوڑو ہمیں بھی آگے جواب دینا ہوتا ہے میرے پاس بھی نہیں میری جو سیلری ہے وہ بیل میں چلی گئی اور بائیک کیس دی دیا ہے نا ابھی آتے ہیں ہاں جی تو میں بجوا دیتیوں اس کو ہیں کہیں سیکڑوں ایکڑوں کے محل اور کہیں ہے کرائے کا گھر زندگی اس طرف جائیے اس طرف جائیے کس طرف جائیے ہے کدھر زندگی ماما مجھے بوٹی چاہیے کیا جو ابھی ہے گھر میں وہ کھا اسے قسمت کی ستمدھریفی کہیں کہ صاحب اقتدار کی بے ہوشی اور بے ضمیری عام آدمی دن بھر کی مشقت کے باوجود کھانے کے نام پر ایک بوٹی نہیں ایک روٹی نہیں اور خاص آدمی کے کچن کا یومیاں خرچہ کئی لاکھ ہے عام آدمی پوری زندگی میں اتنا نہیں کما پاتا جتنا ایک خاص آدمی ایک دن میں کھا جاتا ہے زاہدہ اور اس کے خاندان کی مدد کے لیے چند مخیر حضرات نے ہم سے رابطہ کیا اس رسپونس کے لیے زاہدہ اور اس کا خاندان بہت مشکور ہے اس دفعہ ہمیں جو بیرون ملک کی کہانی ملی ہے وہ ہمیرہ افتاب نے سویڈزل لینڈ سے بھیجی ہے جو چودہ سالوں سے وہاں مقیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ سویڈزل لینڈ کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے اور اس کے باوجود سویڈزل لینڈ کے صدرے مملکت اور کیابنٹ منسٹرز پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے پائے گئے اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویس وزیر آزم عوام کے بیچ کھڑے اپنے فون میں مصروف ہیں اور کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ایک صحافی نے ان کو پہچان کر ان کی یہ تصویر کھینچ لی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا مقابلہ ترقی آفتہ ممالک سے کرنا درست نہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں کے حالات کافی سنگین ہیں پر ان حالات کو بہتر بنانا بھی تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے کم از کم ہمارے سیاستدانوں کو اپنے پروٹوکال میں کمی کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی تکلیف کا شکار نہ ہو عمران خان جب شادی کے بعد اپنی بیگم کے حمرہ آرمی پبلک اسکول کا دورہ کرنے کے لیے پہنچے تو ان کا استقبال والہانہ کم اور جارہانہ زیادہ تھا خاص کر کے ان کے ساتھ اکیس گاڑیوں کا کافلہ دیکھ کر خان صاحب پر کڑی تنقید ہوئی لیکن خان صاحب نے بھی جلدی اپنی غلطی کو صدھارتے ہوئے وعدہ کیا وہ آئندہ کبھی بھی پروٹوکال کے ساتھ نہیں سفر کریں گے اور اچھی بات ہے کہ حال ہی میں وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے صرف دو گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے نظر آئے یہ منظر سب کے لیے کافی خوش آئند تھا خان صاحب کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے خیبر پختون خواہ کے گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی بھی پروٹوکال کو رت کرتے ہوئے پیدل ہی نکل پڑے کاش خان صاحب اس روایت پر قائم رہیں اور دوسرے سیاستدانوں کو بھی بغیر پروٹوکال کا سفر کرنے پر قائل کریں ایک تو دھاندلی اوپر سے دھانس پیٹرول کے ماروں کے لیے قطاروں کی زہمت کیا کم تھی کہ پولیس والے بھی ستم دھانے آن پہنچے یہ مناظر ہے لاہور کے ایک پیٹرول پم کے جہاں پولیس والوں نے اپنا علو سیدھا کرنے کا نرالہ ہی انداز اپنایا لائن سیدھی کرانے کی آڑ میں شہریوں پر دھاوا بولا ایک آگ کو دھپٹ رسید کیا اور اپنی بطلیں بھروا کر چلتے بنے اس سینہ زوری پر شہری خود سیخ پا ہوئے اور لگے حکومت کے خلاف نعرے بلند کرنے اس موقع کی مناسبت سے میں توقیل چکتائی صاحب کی الفاظ آپ سے شیئر کرتا چلوں محافظ ہے کہ دشمن ہے ابھی تک ہم نہیں سمجھے جو اپنے مرتبے کا راہ چلتے دان لیتے ہیں وہی کرتے ہیں پھر جو اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں نہیں قانون کی پرواہ نہیں انسانیت کا غم نہ عہدے کی کوئی عزت نہ اپنی شخصیت کا غم کسی اقدام سے پہلے کسی پہچان سے پہلے کہیں بھی روک کر بندوق ہم پر تان لیتے ہیں تلاشی کے بہانے راستے میں روک لیتے ہیں نہیں ملتا اگر کچھ یہ ہماری جان لیتے ہیں نہیں خوف خدا دل میں نہ کوئی ڈر عدالت کا نہ اندازہ ہے رشفت خور من جانے کی عادت کا وہی کرتے ہیں جو بھی اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں موسیقی